طور پہ چٹھا صاحب جا رہے ہیں اس بات پہ کہ کانسٹیٹوشن اور آئین کیا کہتا ہے آئین کیا پابند کرتا ہے کہ آپ نے انہی دنوں میں کرنا ہے یا آئین کوئی اجازت بھی دے دیتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہ وہ آگے کر سکے الیکشن دیکھئے اگر تو آپ پیورلی آئینی اس میں تناظر میں سے دیکھیں تو پھر الیکشن جو ہیں وہ اگر تو اپنی نیچرل لائف پوری کارجہ ایک ہومی اسمبلی تو پھر تو ساٹھ دن کے اندر ہونی چاہی ہے اور اگر پرائن منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ اسمبلی بھیجے کہ اسے ڈیزولف کر دیں پھر اس کے نائنٹی ڈیز ہے جو کہ ابھی اسمبلی آرٹیکل سفٹی ایٹ کے تحت ڈیزولف کر دی گئی ہے اس کا پریزیڈنٹ صاحب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ باکستان کے اندر جیسے آپ بھائی اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی اس کی کوئی قانونی ریپرکشنز بھی نہیں آئے اگر ساٹھ دنوں کے اندر یا نوے دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو اس کے جو نتائی جانے چاہیے تھے وہ نہیں آئے تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹس نے اس کے اوپر کسی حد تک جو ہے کانسینٹ شو کر دی ہے کہ پاکستان کے جو حالات یا جو سرکمسٹانسز ہیں نہیں ریکن چٹا صاحب بریسر صاحب اس پہ سپریم کورٹ پاکستان نے جو ڈیٹیل جنمنٹ دیئے اس میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو آگے کرتا ان کا کام صرف الیکشن کروانا تھا اب یہی تو بات ہے کہ اگر ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہے تو پھر الیکشن ہو چکے ہوتے لیکن ابھی تو اختیار مل گیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو وہ جو گورنمنٹ نے ایک بل پاس کر دی ہے جس میں الیکشن کمیشنر کو یہ اختیار دے دی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے دیکھئے اس کی بھی آپ کو جتنی بھی انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں انہیں آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اس کے کانسٹیوشن میں جو شک مجود ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑنا پڑے گا تو بات پھر وہی عدالتوں میں چلی جائے گی کیا کوئی قانون بریسٹر صاحب آئین کو جو ہے نا وہ سپر سیٹ تو نہیں کر سکتا آئین میں جو لکھا ہے وہ جو پوزیشن ہے اب یہ مطلب قانونی طور پر کچھ بھی چینج کرتے رہے لیکن آئین جو ہے نا وہی سپریم ہے نا بیک صاحب آئین کی منشاہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر نیچرل لائف پوری ہوگی تو پھر ساٹھ دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے اور اگر اس کو ڈیزولو کیا جائے گا تو پھر نوے دنوں کے اندر ہوں گے آئین تو اس پہ کافی کلیر ہے کوئی اس پہ ابحام بھی نہیں ہے اس میں تو قانون کا تعلق ہونے کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آئینی ذمہ داری ہے حکومتی اداروں کی اور اس کی منشاہ بھی آئین کی یہی ہے کہ جمہوری اگر نظام ہے تو اس میں اس کو چلانے کے لیے جو بنیادی ایک اس میں کردار الیکشن کا ہوتا ہے اس کو فری اینڈ فریر طریقے سے پاکستان کے اندر کروایا جائے تاں کہ عوامی امنگوں کے مطابق کوئی حکومت بان سکے اور عوام کو ریلی